بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلانز وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا چھے نکاتی ایجنڈا زیر غور اجلاس میں سلاب کی صورتحال امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا الیکٹرک پنکھوں کی کم از کم بجلی کی لاگت کا میار مقرر کرنے کی سمری پیش ہوگی کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی کے دو ستمبر کے فیصلوں کی توسیق ایجنڈے میں شامل وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں دادو گریڈ سٹیشن کو محفوظ بنانے کے لیے 36 گھنٹے میں بند پاہنا لائک تحسین ہے رتو ڈیرو اور خوزدار کے درمیان ایم ایٹ پر لینڈ سلائڈنگ ہٹا کر بلوچستان کی آخر اشارہ کو بھی ٹریفک کے لیے بحال کرنے پر این اے چے کی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور بجلی کی بحالی کا کام جاری وزیراعظم بحالی کے کاموں کو خود سے مونیٹر کرنے میں مصروف روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ بھی پیش کی جانے لگی ایم ایٹ وانگو ہلز کے مقام سے لینڈ سلائڈنگ کلیر ایم ایٹ موٹر ویب بحال ہونے سے گوادر، عواران، خوزدار اور رتو ڈیرو کے لیے ٹریفک بحال شیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی نئے حکومت کے منتقب ہونے تک آرمی چیف کمر جعوید باجوا کو توسیح دینے کی تجویز کہتے ہیں پچاسی سیٹو والا مفرور کیسے آرمی چیف سیلیک کر سکتا ہے اگر مخالفین الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر صفحہ سالار کا انتخاب کر لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں شفاف انتخابات کے لیے حکومت سے بات کے لیے تیار ہوں سیاسی عدم استحقام آیا تو میشت کسی سے نہیں سنبھالی جائے گی امران خان آرمی چیف کی تائیناتی کو متنازہ بنا رہے ہیں وزیر دفاع خاج آصف کا رد عمل کہا آرمی چیف کی تائیناتی پر بات قبل اس وقت ہے امران خان کی اپنا آرمی چیف لگانے کی حسرت پوری نہیں ہو سکی اب یہ حکومت کا حق ہے جو پورا ہوگا امران خان ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو ان کے غیر قانونی کاموں کو تسلیم کرے یہ کیسی بیرونی سازش ہے کہ بنی گالا میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی ٹیلن نیوز سیب تک کے لیے تاہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز موسیقی